بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم رمضان کے لیے اور گرمیوں کے موسم کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور ویری یونیک ریسپی لے کر آئے ہیں گرمیوں کا موسم ہے تو دل کرتا ہے کچھ تھنڈا تھنڈا پیا جائے تو میں نے سوچا کہ آج پینہ کولڈا بنایا جائے یہ بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی ڈرنک بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بے حد آسان ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے پینہ کولڈا ڈرنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گلاس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایک پلیٹ میں ہم لیں گے پانی اور اس میں ہم گلاس کے اوپر والا کنارہ ڈپ کر دیں گے اور اسے اب پانی میں سے نکال کے ہم چینی میں ڈپ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنارے اس کے کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں یہ اس طرح سے کرسٹلائی ڈیکوریٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی خوشنما لگتے ہیں اسی طرح ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اب ہم پینہ کولڈا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ ہم نے پائنیپل کے چنکس لیے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس پائنیپل کے چنکس ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ چینی ہے ہمارے پاس چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف کپ ہی یہاں پر پائنیپل کا جوس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے لیمن جوس کو ایڈ کریں گے اور یہ لیں جی یہاں پر ہمارے پاس ہے half cup coconut milk powder وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ناریل کا برادہ نہیں ہے یہ coconut milk powder ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ڈال لیجئے گا نہیں تو آپ اسے skip کر دیجئے گا اور یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس دودھ اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے blend کر لیں گے یہاں پر اسے ہم نے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے آپ لوگوں نے بھی اسے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ پائن ایپل کا کوئی بھی پیس باقی نہ رہ جائے یہاں جی اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے آئس کیوبز وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ ہمارے پاس ونیلہ آئس کریم ہے اس کی بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے اور اسے ہم نے یہاں پر بلینڈ کرنا ہے تقریباً چالیس سیکنڈ کے لیے یہاں جی یہ بھی اچھے سے یہاں پر بلینڈ ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرف اور دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کے پینہ کولادا ہمارا کیسا بن کے تیار ہوا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے سرونگ گلاس لیں گے جن کو ہم نے زبددست سا ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھنڈا تھار پینہ کولادا ڈرنک یہ بہت تیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ بھی سے رمضان المبارک کے مہینے میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے فرس ٹائم اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے ضرور آپ لوگ اسے بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آتے رہیے گا اللہ حافظ